اسلام علیکم دوستو مسجد حسین بن علی رضی اللہ عنہ بستی لال شک سور کے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج مسجد ڈاٹ کسور میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جید علماء اکرام سپیشلی ڈاکٹر شرافت علی صاحب اور علماء ابتسام علی زہیر صاحب کے دروز سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے اور ہمارے ویڈیو کو لائک ضرور کریں لائک کرنے سے آپ کا تو کچھ خرچ نہیں ہوگا لیکن ہماری حوصلہ فضائی میرے بھائیوں پتے میں پتری تقریبا ہر انسان کے جسم میں ہوتی ہے صرف دو فرق ہیں ایک کو درد ہوتی ہے ایک کو درد نہیں ہوتی ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے وہ آسان سا حل بتائیں گے پتے کی سرجری کراؤ اس کو نکال لو میرے بھائیوں اللہ نے بیکار تو پیدا نہیں کیا تھا اس کا کوئی مقصد تھا اگر آپ کے پتے میں درد ہے پتری کی وجہ سے ایک گلاس پانی لو اس کے اندر ایک پورا نیبو نچھوڑو اس کو اچھی طرح گرم کرو اور ایک چائے والا چمچ اس میں زیتون کا تیل ملاو ایک چمچ شہد ملاو اور میرے بھائیوں وہ پانی پیو پتے کی پتری کا بہترین علاج ہے وہ دیکھنا پڑے گا اس کا نہیں بتا چلے گا وہ کس وجہ سے کیا کرتے ہیں یہ بھی دیکھ کے بتا چلے گا کس کا میرے بھائیوں ہرنیا کا بہترین علاج الحمدللہ مجھے کافی سارے لوگوں نے بتایا کہ ڈاکٹر صاحب وہ جو آپ ہمیں رکوع اور سجدہ لمبا کرنے کا بتاتے ہیں الحمدللہ ہمارے ہرنیا میں اچھا خاصا فرق آیا ہے میرے بھائیوں یہ نماز پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن ماجہ کی سئی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز میں شفاہ ہے میرے بھائیوں ہرنیا کا بہترین علاج رکوع لمبا کرو اگر کسی کے گردوں میں پتری ہے پتری کو توڑنے کا بہترین علاج رکوع لمبا کرو سجدہ لمبا کرو ہرنیا کا اور گردوں کی پتریوں کا علاج رکوع اور سجدہ لمبا کرو میرے بھائیوں یوٹیوب میں یہ میرا چینل ہے ڈاکٹر محمد شرافت علی وہاں پہ میں نے شگر کا علاج بتایا ہے الحمدللہ سمم الحمدللہ بے شمار لوگ اس سے مستفید ہوئے ہیں اس میں پورا لیکچر بتایا گیا ہے کہ ہمیں شگر کے مریضوں کو کیا کیا کرنا چاہیے وہ اس میں سے لیکچر سنیں انشاءاللہ اس میں پوری تفصیل آپ کو مل جائے گی پہلے بتا دیا ہے